بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُ وَلَا تَعِدْهُ مُعِدًا فَتُخْلِفَهُ یہ تمزی شریف کے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تین باتیں ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ کہ تُو اپنے بھائی کے ساتھ جگڑا نہ کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ہمیں جگڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی گاڑی آگے غلط پارکنگ کی وجہ سے یا حارم بجانے کی وجہ سے یا کوئی اور بھی کسی لائن بنانی ہے تو اس میں جگڑا تو بہت سارے بہت ساری وجوہات ہیں ہمیں ہر جگہ جگڑے ہوتے نظر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ اشاء فرمایا قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ اپنے بھائی سے جگڑا نہ کر اور اس میں اس کی ایک اور حدیث کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو غلطی پر ہوتے ہوئے جگڑا چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے ابتدائی حصے میں مکان ہے یعنی جو غلطی پر ہوتے ہوئے جگڑا چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے ابتدائی حصہ میں ایک مکان ہے اور جو حق پر ہوتے ہوئے جگڑا چھوڑ دے اس کے لئے جنت کے درمانی حصہ میں مکان ہے اور جس نے اچھے اخلاق کا مزارہ کیا اس کے لیے جنت کے سب سے انچے حصہ میں مکان ہے یعنی جو شخص جگڑا جو غلطی پر ہوتے ہوئے چھوڑ دے اس کے لیے بھی ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بھی ہے اور جو اس جگڑے کے اندر اچھے اخلاق کا مزارہ کرتا ہے فرمایا ہے اس کے لیے جنت کے سب سے انچے حصے میں کے اندر مکان ہے تو رسالتما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگڑا نہ کرنے کی اس حدیث کے اندر تاقید فرمائی دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشار فرمایا وَلَا تُمَا زِحُوْا کہ تُو اپنے بھائی کے ساتھ مزاق نہ کر مزاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزاق کرنا یہ مستحب ہے ایسا مزاق جس کے اندر کسی کی ڈگنٹی اور کسی کی بے عزتی نہ ہو دل ازاری نہ ہو ایسا مزاق کرنا یہ مستحب ہے لیکن جس کے اندر کسی کی دل ازاری ہو اس کی ڈگنٹی کو نقصان پہنچتا ہو فرمایا ایسا مزاق کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ ایسا مزاق کسی سے کرنا وہ حرام ہے اور یہ ازائے مسلم کے اندر آتا ہے اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ مزاق کی وجہ سے بڑے بڑے جگڑے ہوتے ہیں لڑائی ہوتے ہیں یہاں تکے قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو کسی کے ساتھ اس طرح کا مزاق نہ ہو جس سے وہ اپنی تظلیر محسوس کرتا ہو اس کی بے عزتی ہو تو ایسے مزاق کی اجازت نہیں ایسا مزاق جس کے اندر مزاق ہو لیکن کسی کی دل ازاری نہ ہو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی مزاق کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ میں بھی مزاق کرتا ہوں اور میرا جو مزاق ہے وہ حقیقت پر ممنی ہوتا ہے اس کی ایک دو مسائل میں آپ کو پیش کرتا ہوں ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمعین مزاق کہا کہ جاؤ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں میں بچے کو کیا کروں گا میں بھئے اس اونٹ کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہوں یا اس بچے کو میں تو اٹھا کر لے کے جاؤں گا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے ایک عورت آئی ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمی اللہ تعالی مجھے جنت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمعین مزاق فرمایا کہ کوئی عورت کوئی بوڑی عورت جنت کے اندر نہیں جائے گی تو اس عورت نے رونے شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جنت کے اندر بوڑی عورت نہیں جائے گی سب عورتیں جوان ہو کر جنت کے اندر جائیں گی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاق تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا اس طرح ایک عورت آئی اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہے کہا میرے شہر نے آپ کو گھر کھانے کی دعوت دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاق سے فرمایا تمہارا شہر وہ ہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے تو وہ اچانک یہ بات سن کے اس نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہو نہیں ہے فرمایا کہ ہر آدمی کے آنکھ کے اندر سفیدی ہوتی ہے یعنی سیاہ ڈیلے کہ اردگرد چاروں طرف سفیدی ہے تو یہ بھی حقیقت پر مبنی تھا ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم اضافرہ یا زل ازنین اے دو کان والے تو یہ بھی حقیقت پر مبنی تھا کہ وہ ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں تو ایسا مزاق جو حقیقت پر مبنی ہو جسے کسی کی تظلیل نہ ہوتی ہو اس کی تو اجازت ہے لیکن کسی کے ساتھ اس طرح کا مزاق کرنا جس کی بیزتی جو اس سے بیزتی محسوس کرتا ہو اور اس کی وہ شرمدگی محسوس کرتا ہو فرمایا اس طرح کے مزاق کرنے کی اجازت نہیں تیسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاہ فرمائی کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کرے جو پورا نہ کر سکتا ہو یعنی کسی کو کام کہا تو اس نے کہا جی بلکو میں آپ حاضر ہو جاؤں گا لیکن وہ اس کے لیے اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ میں آنگا نہیں یا میں کسی اور جگہ چلے جاؤں گا تو فرمایا کوئی اس طرح کا وعدہ نہ کرے جو وہ آدمی پورا نہ کر سکتا ہو جب وعدہ کیا ہے تو پورا کیا جائے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر اخوت کوئی بھائی چارہ کی کفیت اور فضاء پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں شاہ فرمائی سب سے پہلی بات تو یہ شاہ فرمائی قول اللہ تمہاری اخوا کا کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ جگڑا نہ کرے دوسری بات شاہ فرمائی وَلَا تُمَا زِحْفُ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ مزاق نہ کرے اور تیسری بات شاہ فرمائی وَلَا تَعِدْهُ مُعِدًا فَتُخْلِفَهُ کوئی شخص بھی اس طرح کا وعدہ نہ کرے جو وہ پورا نہ کر سکتا ہو تو اللہ رب العزت ہمیں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم کسی کے ساتھ اس طرح کا مزاق نہ کریں کوئی اس طرح کا وعدہ نہ کریں اور کوئی اپنے بھائی کے ساتھ جگڑا نہ کریں تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين